موسیقی مسیح یسو کے بابرکت جلال فاتح بزرگنام میں پاسٹر عظیم ریاض کی طرف سے تمام ناظرین کو سلام میں خدا باپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے آج مجھے موقع دیا کہ میں فضل ٹیلی ویجن کے تھرو آپ تک یہ خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں عزیزوں ہم آج کے دور میں بڑے ناؤمید ہیں اور لوگ جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ ناؤمیدی کا شکار ہیں ابلیس نے ان کو ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے لوگ نشا کی لط میں جکڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو آج کل میڈیا کا دور ہے سائبر کا دور ہے اور جس وجہ سے میڈیا کے تھرو شیطان اپنے ہتکنڈوں کو یوز کر رہا ہے لیکن خدا کا شکر گزار ہے کہ میڈیا کے تھرو ہی خدا کے کلام کی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ نوجوان خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں آج خدا کے کلام میں سے اپنی نصیت اور رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے یکوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پانچویں آیت لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ونم سب کو برکت دے آمین آئیم اپنے سوروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں قادر مطلق خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ تُو مبارک خدا ہے آج خداون ہمیں فضل بخش تیرا کلام جب ہم سنتے ہیں ہمارے ذہنوں کو کھول ہماری اکلوں کو روشن کر تاکہ تیرا کلام ہمارے دلوں میں اتر جائے اور بہت سا پھل لائے اور ہم اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق گزار سکیں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے منجن جادہ دہندہ خدا مریجیس مسیح کے نام سے مانگتا اور پالیتا ہوں آمین خدا نے مجھے ایک ایسا فضل بخشا کہ میں اس چگہ پر آ کر خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں خاص طور پر میں شکر گزار ہوں پاسٹر امران فضل کا اور اس کے ساتھ سسٹر میوش کا اور پاسٹر زبلون کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں سو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں خدا مریجیس مسیح نے فرمایا مطی کی انجیل اس کے ساتھویں باپ کی ساتھویں حتم لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھلا جائے گا عزیزو آج مسیحی نوجوان جو چیز مانگنی چاہیے اس کو نہیں مانگتے لوگ دولت مانگتے ہیں لوگ شہرت مانگتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو مانگتے ہیں لیکن جو خدا سے جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے وہ چیز نہیں مانگتے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو ضرورت ہے کہ تلاش کریں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم نے خدا سے کیا مانگنا ہے بہت سے نوجوان نشے کی لطمے ہیں میں بہت بازدفعہ اداس ہو جاتا ہوں عزیزو میرا دل پریشان ہوتا ہے جب میں مسیحی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مختلف برائیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ابلیس نے ان کو بری طرح سے جکڑا ہوا ہے اور وہ خدا کے پاس نہیں آتے خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے اور عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا جب تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے خدا کا کلام ہمیں کس بارے میں سکھاتا ہے اس وجہ سے خدا کے کلام کو جانے بغیر بہت سے نوجوان موت کی موں میں چلے جاتے ہیں بہت سے نوجوان مر جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے جانتے نہیں خدا کے کلام کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں سٹڈی نہیں کرتے سرچ نہیں کرتے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے ہم تھوڑا سا آسٹ میں جائیں گے خدا کے کلام میں سے نکالیے پہلا سالہ تین اس کا تیسرا باب خدا کے کلام اسے ہم دیکھیں گے پہلا سالہ تین اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آج سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا آپ کے پاس اگر خدا کا کلام ہے تو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں جبون میں خداون رات کے وقت سلمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں میں یہاں پر ابھی رکوں گا خدا سلمان بادشاہ سے کہہ رہا ہے خواب میں مانگ میں تجھے کیا دوں آج اگر خدا ہم سے بھی کہے کہ اے عظیم یا آپ جو بھی آپ کا نام ہے کہ اے بیٹے بیٹی مانگ میں تجھے کیا دوں تو آج آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ خدا سے کیا مانگیں گے بہت سے نوجوان کیونکہ اس حوالے کے بارے میں جانتے ہیں دیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ جو سلمان بادشاہ نے مانگا وہ بھی ہم ہی مانگیں گے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اس کے برعکس حقیقت ہے اور حقیقت میں نوجوان ایسا نہیں مانگتے ہم اپنے شہرت مانگتے ہیں ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو ہمارے پاس شہرت ہو ہمارے پاس عزت ہو نوجوان یہ نہیں مانگتے جس چیز کو مانگنا چاہیے آگے چھٹی آیت ملکہ ہے سلمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ دعود پر بڑا احسان کیا اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا انیت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آز کے دن ہے عزیزو سلمان بادشاہ خدا کو بتا رہا ہے خدا already جانتا تھا کہ خدا نے دعود کو کیسے بلیس کیا خدا نے اس کو چھوٹی عمر میں ہی چن لیا تاکہ وہ تخت کا وارث بنے اور خدا نے اس کو اتنا بلیس کیا اور وہ خدا کو بتا رہا ہے سلمان بادشاہ کہ تو نے میرے باپ کو اس قدر دولت دی ہے عزت دی ہے اور وہ تیرے ساتھ صداقت سے چلتا رہا ہے وہ تیرے ساتھ صداقت سے زندگی گزاری ہے اس نے وہ تیرے خوف میں چلتا رہا ہے اور آگے ساتھ میں لکھا ہے اور اب اے خداون میرے خدا تو نے اپنے خادم کو میرے باپ دعود کی جگہ بادشاہ بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بہتر آنے کا شور نہیں اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے وہ ایسی قوم ہے جو کسرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل انیت کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں کیونکہ تیری اس قوم بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے عزیزو اس آیت پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان بادشاہ نے خدا سے حکمت مانگی اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے کہا سمجھنے والا دل انیت کر یہ ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے سلمان بادشاہ نے جو خدا سے مانگا کہ سمجھنے والا دل انیت کر مجھے ہم آز کے دور میں دیکھتے ہیں جس کے پاس حکمت ہے جس کے پاس دنائی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور ہم آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں سلمان بادشاہ کو آگے پڑھتے ہیں جب دسویں آیت میں لکھا ہے اور یہ بات خداون کو پسند آئی پریز دا لارڈ کتنی خوبصورت بات ہے یہ بات خداون کو پسند آئی کہ سلمان نے یہ چیز مانگی اور جب ہم خدا سے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا سے حکمت مانگتے ہیں خدا سے عقل مانگتے ہیں تو یہ بات خدا کو پسند آتی ہے خدا اس بات کو پسند کرتا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی چیز مانگے جو خدا کو پسند آتی ہے اس نے خدا سے دولت کا سوال نہیں کیا خدا آگے جا کر اس کو کہتا ہے اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تُو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لئے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی نہ اپنے لئے دولت کا سوال کیا نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی بلکہ اپنے لئے انصاف پسندی کے لئے تُو نے اپنے واسے عقل مندی کی درخواست کی پریز اللہ یقوب بھی اسی بات کو لکھتے ہوئے کہتا ہے اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو عزیزو ہم انسان ہیں ہماری عقل ہماری سوچ محدود ہے اور خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ میرے بندیاں جو ہیں وہ میرے سے کیا مانگتے ہیں کیونکہ یسو مسی نے بھی فرمایا مانگو تو تم کو دیا جائے گا اس بات کا لوجک ہے خدا مند یسو مسی نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا اور یقوب بھی اسی بات کو لے کر آگے کر چلتا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے لیکن عزیزو اس بات کے لئے ایک شرط ہے وہ شرط آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا یوہنہ کی انجھیل اس کے پندرمیں باپ کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا اس شرط پہ پورا اترنا بہت ضروری ہے قائم رہنا بہت ضروری ہے بہت سے نوجوان نسیح بہن بھائی خدا کے ساتھ قائم نہیں رہتے ان کا رشتہ خدا سے منقطع ہو جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو قائم کریں تب ہی ہم اس سے جو چاہیں گے مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا قائم ہونا ضروری ہے کیونکہ قلعہ مقرس میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھال لاتی ہے اور دیکھیں جب درخت سے ڈالی جو ہے کٹ جاتی ہے درخت سے ڈالی جب الائدہ ہو جاتی ہے تو وہ سوک جاتی ہے وہ جلا دی جاتی ہے لیکن وہی ڈالی ہری بھری رہتی ہے جو درخت کے ساتھ قائم رہتی ہے اور یہی شرط ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا پھر جب ہم خدا من یسو مسیق کے ساتھ قائم رہتے ہیں عزیزو ہمارا رشتہ یسو مسیق کے ساتھ پوست ہو جاتا ہے تب ہی ہمیں برکتے ملتی ہیں تب ہی ہمیں حکمت ملتی ہے اور یہی بات یقوب اپنے خطوں میں لکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان بادشاہ کو بھی خدا نے حکمت دی تو آگے خدا نے اس کے ساتھ پھر ہم اپنی آیت پہ واپس آئیں گے آگے لکھا ہے سو دیکھ بارویں آیت میں لکھا ہے سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا پریز دا لارڈ اور جب ہم خدا سے عزیزو یہ چیز مانگتے ہیں خدا نے بھی اس کو کہا دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق تیرے ساتھ کیا آگے لکھا ہے میں نے ایک آقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا ایسا کہ تیری ماند نہ تو کوئی تجھ سا پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا بھرپا ہوگا بریز اللہ خدا نے اس کو ایسا بادشاہ بنا دیا خدا نے اس کو کہا نہ تو تیری ماند کوئی تجھ سے پہلے ہوا کتنی خوبصورت بات کہ تیرے جیسا نہ تو کوئی بادشاہ ایسا ہوا تھا اور نہ تیرے بعد تجھ سا کوئی بھرپا ہوگا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے تجھ کو اور بھی کچھ دیا جو تُو نے نہیں مانگا یعنی دولت اور عزت ایسا کے بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری ماند نہ ہوگا آگے خدا نے بھی عزیزو اس کے آگے شت رکھی چودمیات میں لکھا ہے اور اگر تُو میری راہوں پر چلے پہلی بات اگر تُو میری راہوں پر چلے یہ ضروری ہے عزیزو خدا کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے حکمت کے ساتھ ساتھ ہم نے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور خدا نے بھی اس کو کہا اگر تُو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے خدا کے آئین اور احکام کو ماننا بہت ضروری ہے یہی بات یہ سمسی نے بھی کہی کہ اگر تُو مجھ میں قائم رہو اور یہی بات خدا سلیمان سے کہہ رہا ہے اگر تُو میرے احکام کو مانے میرے آئین پر چلے جیسا تیرہ باب دعوت چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا عزیزو یہی بات خدا مجھ سمسی نے کہی مجھ میں قائم رہو تو چو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا اور یہی بات خدا سلیمان سے کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ قائم رہ تو پھر ہی تجھے برکت ملے گی عزیزو آج ہم کیسے دکھوں میں ہیں اور حکمت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زبان کو بھی نرم کرنا ہے ایک بادشاہ اور ایک وزیر اور اس کا ایک نوکر شکار پر نکلے اور جب وہ شکار پر نکلے اور جنگل میں وہ رستہ بھٹک گئے اور مارے مارے پھر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو رستہ نہیں تھا مل رہا اور ایک رستہ ان کو ملا اور اس رستے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جو اندھا تھا اور نوکر جب اس رستے سے گزرا تو ہمارے بزرگ سیمول صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ گزرا تو نوکر نے کہا اے بابا تو نے دو آدمیوں کو دیکھا ہے تو اس نے کہا آزور میں نے نہیں دیکھا سوری میں اندھا ہوں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اور نہ مجھے کچھ سنائی دیا ہے خیر وہ نوکر جو تھا وہ چلا گیا اس کے بعد تھوڑے ہی دیر بعد وزیر اسی رستہ سے گزرا اور اس نے کہا بابا اور اس نے تو نے دو آدمیوں کو دیکھا ہے اس نے کہا وہ نے سلامت میں نے کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ میں اندھا ہوں اس لئے نہ میں نے ہاں ایک آدمی کو دیکھا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کس طرف چلا گیا ہے اس کے بعد بادشاہ وہاں سے گزرا اس نے کہا بابا جی کیا تو نے دو آدمیوں کو دیکھا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے نہیں دیکھا میں نے صرف دو آدمیوں کو جاتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے بھی پوچھا تھا تو بادشاہ نے اس بزرگ سے سوال کیا اس فقیر سے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ ہوں عزیزو اس بزرگ نے جواب دیا آپ کا نوکر جب گزرا تو اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے مجھے کہا اے بابا تو نے دو آدمیوں کو دیکھا جب اس سے اے بابا مجھے کہا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی نارمل گھرانے سے ہے مطلب کہ کوئی اس کا اتنا انچا مقام نہیں ہے اس لئے مجھے اس نے اے بابا کہہ کر پکارا اس کے بعد آپ کا جب وزیر آیا تو اس نے مجھے کہا بابا تو میں نے سمجھا کہ یہ ضرور کوئی درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور جب آپ آئے تو آپ نے کہا بابا جی تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عالی ظرف کا انسان ہے یہ ضرور کوئی بادشاہ ہی ہو سکتا ہے عزیزوں ہماری گفتگو ہمارا لہجہ جب ہمارے پاس حکمت ہوگی ہمارے پاس عقل ہوگی ہماری گفتگو بھی چینج ہو جائے گی ہماری جو گفتگو ہے ہماری باتوں میں مٹھاس آئے گی ہماری زبان شیری ہو جائے گی عزیزوں جب بھی بولے نئے سال کے موقع پر یہی میں کہنا چاہوں گا دوزار اکیس میں ایک تو خدا سے حکمت مانگے عقل مانگے کیونکہ حکمت کے بغیر ہم چل نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس حکمت نہیں ہے ہم بالکل اپنی کسی بھی فیلڈ میں ہو کسی بھی کاروبار میں ہو کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں چاہے خدمت میں ہو چاہے کسی بھی مشن پہ ہو ہمارے پاس عقل نہیں ہے حکمت نہیں ہے تو ہم بالکل فیل ہے کیونکہ حکمت کے بغیر ہم نہ تو آگے بھڑ سکتے ہیں آز کے دور میں حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہمارا لہجہ ہماری زبان اتنی میٹھی اور اتنی شیری ہو کہ ہر انسان ہماری باتوں کو سن کر ان سے برکت پائے کیونکہ خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا کلام اتنا نمکین ہو پرفضل ہو کہ ہر بندے کو برکت ملے عزیزو یہی باتیں ہیں جو ہمیں ترقی کی راہ پر لے کر چلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو ہمیں زندگی بخشتی ہیں اور جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے ہمارے پاس حکمت ہوگی ہمارے پاس عقل ہوگی اور ہم مل کر ایک قوم ہم اپنے چھوٹوں سے محبت رکھیں گے اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا کیونکہ خدا تب ہی برکت دے گا جب ہم اس کے ساتھ قائم رہیں گے عزیزو اب آپ پر یہ بات میں چھوڑتا ہوں آج آپ سے ایک سوال ہے میرا آپ کتنی بھی عمر کے کیوں نہیں آپ بزرگ ہیں آپ نوجوان ہیں آپ بچے ہیں آپ کسی فیلڈ میں ہیں کسی بزنس میں ہیں آج آپ سے سوال ہے کہ اب تک آپ نے خدا سے کیا مانگا ہے آپ خدا سے کیا مانگتے رہے ہیں سوچئے ذرا اس بات کو سوچئے کہ آپ خدا سے کیا مانگتے رہے ہیں آپ نے کیا دولت مانگی خدا سے آپ نے شہرت مانگی ہے خدا سے آپ نے شفا اور موجزات مانگے ہیں یا خدا سے آپ نے حکمت مانگی ہے اگر آج آپ نے یہ خدا سے حکمت اور دنائی کے لیے اکل کے لیے دعا نہیں کی تو آج ہی اس پیغام کے بعد جھک جائیے خدا کے حضور خدا سے حکمت مانگیے اکل مانگیے خدا سے پاک رو مانگیے روح القدس کی رہنمائی مانگیے کیونکہ روح القدس ہی ہمیں اکل بخشتا ہے عزیزو جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تب ہی ہمیں حکمت ملتی ہے اور تب ہی ہم خدا سے آگے برکتے حاصل کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ تب ہی ہم اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت بات امثال کی کتاب ملکی ہوئی ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے جس زندگی میں خدا کا ڈر آجاتا ہے اس کی زندگی میں حکمت کا آغاز ہو جاتا ہے عزیزو اس کی زندگی میں حکمت آنی شروع ہو جاتی ہے وہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کرتا ہے ہر بات کو وہ جو بھی کام کرنا چاہے پہلے سوچے گا اس کے بعد وہ کرے گا عزیزو اگر آج آپ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے خدا کے خوف میں رہیں گے تو آپ کو برکتے ملیں گی آخر میں میں اس بات کو آپ کے ساتھ بتاتا چلوں پھر سے میں ایک بار بتانا چاہتا ہوں مجھے چار سو چوبیس میں بھی دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ میں اپنی فیملی کو بتانا چاہتا ہوں پاسٹر ریاض صاحب اور میری ماما جو ہیں انہوں نے بچپن سے ہی مجھے مطلب کے سنڈ سکول بھیجا تاکہ میں خدا کے کلام کو جانوں اور نمبردار فیملی کو بھی میں اسلام کہوں گا اس کے بعد جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب کو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ عزیزو یہ سنسی کے ساتھ زندگی گزاریے رول قدس کی رہنمائی میں چلیے تب ہی آپ کو برکت ملے گی تب ہی آپ خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے تب ہی آپ کامیابی کی راہ نصیب ہوگی آپ کو کیونکہ لکھا ہے کلام میں کہ مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراست کے لیے اور زمین کی انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا آئیں خدا ان کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس نئے سال کے موقع پر اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں اپنے گناہوں کو چھوڑیں ان سے توبہ کریں اور یسو مسیح کے ساتھ رشتہ پر وست کریں تب ہی آپ برکت پائیں گے ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کو اپنے دل کی تختیوں پر اس واقعہ کو لکھ لیجئے ایک دوست تھا اس کے پاس کھانے کو نہ تو روٹی تھی اور نہ پہننے کو کپڑا تھا اور وہ بہت مفلس اور غریب تھا اور ایسا ہوا کہ وہ اپنے دوسرے دوست سے مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس نے جب دروازہ کھٹ کھٹایا اور دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی لیکن وہ کھرکی سے اس کو دیکھ رہا تھا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دوست سے گھٹنوں کے بل پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے خدا سے مانگ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اپنے دوست سے کچھ کہتا کچھ مانگتا اسے وہ بغیر کچھ کہے واپس آ گیا اور اس کی بیوی نے اسے سوال کیا کیا آپ کے دوست نے آپ کو کچھ نہیں دیا اس سے کہا مجھے سب کچھ مل گیا ہے آج کے بعد میں بھی اسی سے مانگوں گا جس سے وہ مانگتا ہے اس سے کہا میں بھی آج اسی سے مانگوں گا عزیزوں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ خدا سے مانگیں آپ انسانوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں جو انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں اور یہی بات ہے یقوب نے کہی کہ تم میں حکمت کی انکمی ہو تو وہ خدا سے مانگیں حکمت بھی خدا سے مانگنی ہے سب کچھ خدا سے مانگنا ہے انسانوں سے نہیں مانگنا نا انسان کسی کو کچھ دے سکتا ہے انسان تو محض ایک وسیلہ ہے ہم نے خدا سے مانگنا ہے اور جہاں جہاں تک میری آواز آج اس میڈیا چینل کے تھروں جا رہی ہے ان کو میرا یہی میسج ہے یہی پیغام ہے کہ آپ خدا سے مانگیں عزیزوں وہ گیت بڑا خوبصورت ہے خدا سے مانگو ملے گا اس کا وعدہ ہے وہ دے گا یہ میرا فیورٹ گیت ہے اور عزیزوں آپ خدا سے مانگئے کیونکہ وہ بغیر ملامت کیے اس نے کبھی کسی کو جتایا نہیں ہے نہ وہ جتاتا ہے کسی کو دے کر سلمان بادشاہ کبھی اس نے حکمت دی وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے آج آپ اگر آپ دکھی ہیں اگر آج آپ گناہوں میں جھکڑے ہوئے ہیں اگر آج آپ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اگر آپ نشے میں ہیں تو میں آپ کو یہی سلا دوں گا کہ آپ خدا کے پاس آئیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا گھٹ کھٹاتا ہوں عزیزو وہ کھٹ کھٹا رہا ہے بس تھوڑا سا دیر ہے اپنا دروازہ کھولیے کلام لکھا ہے جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھوں گا وہ کھانا کھانا چاہتا ہے وہ آج آپ کے پاس آنا چاہتا ہے وہ آج آپ سے محبت رکھتا ہے اسے کہا اے بوجھ کتھا کے ماندے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا وہ اسی لئے آیا کہ کچھلے ہوں کو آزاد کرے وہ اسی لئے آیا کہ دوہزار اکیس میں آپ کو چھوڑائے زندگی دے کسرت کی زندگی دے خدا سے حکمت مانگیے دنائی مانگیے آگے بڑھتے جائیں خداون آپ سب کو برکت دے اور یہ فضل دے کہ آپ اس سال جو شروع ہو گیا ہے سال اس سال آپ خدا سے برکتیں مانگیں اور خدا میں بڑھتے جائیں تاکہ خدا آپ کو کسر سے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے آپ سب خدا کے ساتھ زندگی گزاریں اپنے فیملی کو بھی بتائیں تاکہ خدا آپ کو حکمت اور دنائی سے معمور کرے خداون ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے کسر سے برکت دے اور ہمیں فضل دے کہ ہم خدا کے خوف میں اپنی زندگی کو گزاریں Thank you so much موسیقی موسیقی